پی پی ایک سو اٹسٹ کا بڑا زبردست جو ہے مارکہ رہا زمنی انتخاب تھا اور زمنی انتخاب میں ہمیشہ جو ہے وہ گیمہ گیمی جنرل جو الیکشن ہوتا ہے اس سے کم ہوتی ہے صرف ایک زمنی انتخاب ہمیں یاد ہے این ایک سو بائس کا زمنی انتخاب جو ملک کا مہکہ ترین الیکشن بھی ہوا اور بڑا گیمہ گیمی ہوئی اور پورے لاہور میں چھٹی دی گئی اور لگ یوں رہا تھا کہ لاہور جو ہے آج جیم ہے بند ہے کوئی سڑکوں پر سناٹا تھا یہ این ایک سو بائس کی تاریخ ہے جو زمنی انتخاب ہوا لیکن آج جو پی پی ایک سو اٹسٹ کا زمنی انتخاب ہوا یہ ایسے ہی تھا جیسے کسی بھی صوبائی اسمبلی کا زمنی انتخاب روٹین میں چل رہا ہوتا ہے اور اس سیٹ کی بھی اتنی زیادہ اہمیت ہمیں دکھائی نہیں دیجئے رہی کوئی بھی سیاسی جماعت جیتی شاید اسمبلی میں اس کا اثر انداز یہ سیٹ نہ کر پاتی جس طرح کے قومی اسمبلی کی سیٹ کر پاتی ہے یا کوئی اہم سیٹ یا کوئی اہم جو پرسنیلٹی اگر وہاں الیکشن کنڈسٹ کرتی ہے تو وہ اس پہ فرق پڑتا ہے چونکہ دونوں کے کینیڈیٹ کی اگر بات کرتے میں آپ کو بتا دوں تو پی ٹی اے کے جو کینیڈیٹ تھے وہ پی ٹی اے کے پرانے کارکن نہیں تھے وہ پی ٹی اے میں شمولی ہے تھی کور سرسہ پہلے ان کی ہوئی تو ان کا اپنا اثر اور سکھ بھی تھا تو وہ الیکشن جو ہے اچھی طرح جو ہے وہ جیت چکے اچھی کمپین کی یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ رانہ خالد قادری جو ہیں وہ پرانے کارکن ہیں بقاعدہ نشلی صدا تک ورکر رہے ہیں وہ پاکستان مسلم ایک نواز کے دیکھیں ساتھ بڑی اہم بات یہ ہے کہ پرانہ کارکن یا ورکر ہونا ہی اہم بات نہیں ہوتی اس پرانے کارکن کی کام یا اس کا پرانہ جو ورکر ہے اس نے نام بھی اپنا بنانا ہوتا ہے پارٹی میں اب اگر رانہ خالد قادری کی بات کریں تو کچھ اتنی کوئی نون پرسنیلٹی نہیں تھی ٹھیک ہے وہ پرانے کارکن تھے وہ کئی سالوں سے پارٹی کے لیے انہوں نے بے شمار کام کی ہوئے گی لیکن مقصد یہ ہے معاملہ یہ ہے کہ آخر رانہ خالد کو کتنے لوگ جانتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ شاید نون لکی پارٹی کی اپنے بھی مکمل لوگ کو ہے سبیل ساجد آپ نے کہا کہ رانہ خالد کوئی نون کارکن نہیں تھے تو ایک انون کارکن کو ٹکٹ دینے سے کیا خص کیا جائے نتیجہ کیا مسلمک نواز اتنی کانفیڈنٹ تھی اپنی جیت کو لے کر یا پھر انہوں نے ذہنی طور پر اپنی شکست کو پہلے ہی تسلیم کر لیا تھا دیکھیں کانفیڈنس تھی اس لیے کیونکہ خواجہ ساد رفیق نے جب یہ الیکشن میں جو ہے لڑا تھا بیس ہزار کی لیڈ لئی تھی یہ بہت بڑی لیڈ ہے چھوٹی لیڈ نہیں تھی اب خواجہ ساد رفیق نے یہ سیٹ چھو رہی تھی تو ان کے قریب بھی کسی ساتھی کو ٹکٹ دینا مسلمک نواز کی مجبوری تھی کیونکہ یہ سیٹ یہ ہلکہ جو ہے خواجہ ساد رفیق کو ہمیشہ ووٹ پڑتا رہا ہے چاہے خواجہ ساد رفیق ہو خواجہ سلمان رفیق ہو ان کا یہ ہلکہ ہے ان کے دور ٹو دور انہوں نے ہمیشہ جو ہے کمپین کی ہے تو یہ سمجھ یہ لے کہ یہ ووٹ جو پڑا ہے یہ خواجہ برادران کو پڑا ہے شاید اس کینی روڈ کو اس طرح نہیں پڑنا جو پڑنا چاہیے تھا جی ہاں یہ ووٹ خواجہ برادران کے نام کا پڑا ہے خواجہ ساد رفیق اپنا یہ ہلکہ تھا بہت شکریہ زبیر سادی ڈھلوں آپ ہمیں آگاہ کرے تھے